اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹی ویڈ ادنا سبسکرائب کرلیں یہاں پر آپ کو ہسٹی کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی آج ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی چھے ماہ تک سور پھونکیں جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے فرشتے بھی مر جائیں گے تو اس وقت صرف آٹھ چیزیں باقی رہیں گی ان آٹھ چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش دوسری اللہ کی کرسی تیسری لوح چوتھی کلم پانچویں جنت چھٹی دوزک ساتویں سور اور آٹھویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوگی لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی شاہ رفیع الدین محدث دیحلوی کے مطابق بعض علماء محدثین کے نزدیک یہ آٹھوں چیزیں بھی کچھ دیر کے لئے مادوم ہو جائیں گی وہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ کس کے لئے آج کی سلطنت ہے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و کہار کے لئے ہے اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں امارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا اس کے بعد جس جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی آزا کو اس سے جوڑ دیا جائے گا جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھنکو اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں یہاں یہ واضح رہے کہ سور اسرافیل میں روحوں کی تدارت کے مطابق سوراک ہیں جب دوسری بار سور پھنکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھنکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے یہ سور بیت المقدس کی اس مقام پر پھنکا جائے گا جہاں سکھرا کا پتھر ہوا سے معلق ہے جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھنکے جانے سے چالیس سال کا عرصہ گزر جائے گا قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے ان کا خطنہ نہیں ہوگا اور داڑی بھی نہیں ہوگی ارشاد خداوندی ہے جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور موں میں داند ہوں گے جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست آزا کے ساتھ ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے اس کے بعد صدیقین شہدہ اور صالحین اٹھیں گے اس کے بعد مومنین پھر فاسقین پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برامد ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے یہ تھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صور پھونکے جانے کے بعد کا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اکستتام اللہ حافظ